اگلی حدیث پڑھئے اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں متفقن علیہ روایت ہے اس سے اونچا تو درجہ سنت کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں آن ابی حریرہ تنظی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آن حضور نے اشارت فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من زمبی جس نے روضہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے عجل و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من زمبی اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران کھڑا رہا ہے جیسے ساما میں نے شروع میں آپ سے حضرت کر دیا تھا یہ مسدر ساما یسوم و سومن قاما یقوم و قیاما ومن قاما رمضانا جو کھڑا رہا رمضان کے دوران پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمانا واحتسابا کی شرط پھر وہی ہے غفر الہو ما تقدم من زمبی وہی عجر اس کا بھی ہے ومن قاما لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر الہو ما تقدم من زمبی اور جو خاص طور پر لیلت القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے موسیقی